ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں ایک ڈیزیز آتی ہے جس کا نام ہے بلیک آؤٹ جو ذہن کچھ سیکنڈز کے لیے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حصے چلا جاتا ہے آج سے چودہ سو سال پینڈے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور پیلاتے ہیں دونوں جہنمی ہیں مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو ان پہ اللہ کا راہ موتا ہے اور پیر صاحب جو لوگ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو اللہ کا غزب موتا ہوتا ہے شیطان پہ جب اللہ کا عذاب ہوا تو اللہ نے وہ عذاب فرشتوں کے ذریعے بیجا کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شراب بیچ کے منافع کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ منافع کرو گناہ کو چھوڑو پیر صاحب شراب بیجنے میں بھی قسم ہے کچھ لوگ شراب کو زخموں کی جوڑ کے لیے بیچتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں جو لوگ شراب کو زخموں کے جوڑ کے لیے بیچتے ہیں تو ان میں گناہ نہیں ہے جو لوگ شراب کو لوگوں کو پلانے کے لیے بیچتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے پیر صاحب کچھ منافق عورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا بتا دیں کیا ان سے شادی جائز ہیں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ منافق عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو پیر صاحب منافقت کی کیا نشانی ہے وہ لوگ سہر کرتے اور حسد کرتے یہ دونوں منافق ہیں پیر صاحب منافق عورت سے بہتر ایک انسانیں غلام لڑکی سے شادی کریں اگر وہ یقین رہتی ہے